لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِلِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُمْ كَائِنًا حَيًّا مَرَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ مجھے ایسے موقعے پہ شعب علی السلام کا کلام یاد آتا ہے شعب علی السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا نا خدا کی نافرمانی چھوڑو تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے کہ لَوْ لَا رَحْتُكَ لَرَ جَمْنَاكَا تو ہمارے خاندان کا آدمی ہے ہماری قوم کا آدمی ہے ہماری زبان ہی ہے تیری قوم بھی ایک ہے اس وجہ سے ہم نے تجھے چھوڑا ہوا ہے ہماری قوم کا نہ ہوتا مار دیتے تجھے جان سے شعب علی السلام نے کیا کہا اَرَحْتِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِنَ اللَّهِ اے میری قوم میں تمہیں خدا سے ڈھرا رہا ہوں باتیں خدا کی کر رہا ہوں تمہاری نظر میں قومی تعلق یہ خدا سے بھی بڑھ کر ہے مجھے اگر تم نے چھوڑا ہوا ہے تو قوم کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے وَتَّخَلْتُمُوهُ وَرَا أَكُمْ ذِهْرِيَا اور خدا کو اٹھا کے تم نے پیٹھ کے پیچھے بھیگ دیا ہے ایسا نظر انداز کی ہے گوڑ کو اللہ کو خدا کو کہ پشت کے پیچھے اس کے کوئی ویلیو ہی نہیں ہے میں تم کو بات کر رہا ہوں خدا 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 آرڈر اللہ کا آرڈر اللہ تمہاری ڈشنری میں ہے ہی نہیں مجھے چھوڑا ہوا ہے تو کیوں قوم کی وجہ سے اگر کہہ دیتے کہ اے شعب ہم تو چونکہ نام خدا کا لیتا ہے اس لئے ہم تیری رعایت کرنے ہیں قوم بھی ہے لیکن ساتھ میں نام تو اللہ کا لے رہا ہے اس لئے ہم تجھے کچھ نہیں کہہ رہے تو خوشی ہوتی مجھے اس اللہ کا تمہاری ڈشنری میں کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں آج شادی بیعہ میں دیکھ لیں نا ہر جگہ یہی ہو رہا ہے جہاں اللہ کی بات آتا خواتین کو بتاؤ بھئی اسلام میں عورت کے لیے حیاء پسندیدہ ہے میں نے بیان کیا تھا نا کہ خواتین موٹر سیکل پر مردوں کی طرح نہ بیٹھیں تھوڑا سمٹ کے بیٹھیں یہ ٹھیک ہے چادر کے علجنے کا خطرہ ہوتا ہے بائیکوں میں تو سمٹ کے بیٹھیں ابھی ایک برقہ آگیا کسی خاتون کا بھئی سمٹ کے بیٹھیں کپڑے کو لپیٹ کے بیٹھیں تاکہ اور چین کور بھی لگائیں بائیکوں میں تاکہ یہ نوبت نہ آئے اتنا مزاک اڑایا اسلام حیاء کو پروموٹ کرتا ہے حیاء کو حیاء کس میں زیادہ ہے دیکھنے میں کس میں حیاء زیادہ نظر آ رہی ہے مردوں کی طرح بیٹھنے میں یہ خواتین عورتوں کی طرح بیٹھیں حیاء کس میں نظر آ رہی ہے مگر حیاء آج ڈشنری سے کیونکہ اللہ چاہتا ہے نا شرم اور حیاء کس کا حکم ہے اللہ تو اس کو کوئی اس پہ جونی رینگ تھی مثالیں دی جاتی ہیں جو اونٹ میں صحابیات ایسے بیٹھا کرتی تھی اونٹ میں تو ایسے بیٹھنا ممکن نہیں تھا دونوں پاؤں ایک طرف کر کے آج بھی ہم نے علماء بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی خواتین کو دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بٹھاتے ہیں اس میں حیاء زیادہ ہے لیکن افسوس ہمارے دیندار طبقہ بھی حیاء کے معاملے میں آزاد قرآن حیاء کی تعریف کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب دو لڑکیاں آئیں ان کو بلانے کے لئے قرآن کہہ رہا ہے ان میں ایک لڑکی آئی حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی سینہ تان کے چلنا عورت کے لئے بیچ روٹ پہ چلنا یہ ادا اللہ کو پسند بولو نہیں ہے آپ عورت کی آزادی کے نام پہ بے حیائی پھیلا دو پھیلا دو آپ کی مرضی ہے پیدا کرنے والا اس عمل سے خوش بولو نہیں ہوگا آپ اپنی ڈشنری سے اللہ کو نکال دو پھر جو چاہے کرو ایک صاحب مجھے ایک یورپ کے ایک کنٹری کے بارے میں بتانے لگے کہ وہاں آزادی بہت ہے بہت آزادی ہے ہر ایک کے حقوق ہیں جو چاہے کرو کتنے اچھے ہیں میں نے کہا آپ کی اور میری نظر میں بہت اچھے ہیں اللہ کی نظر میں بلکل بھی اچھے نہیں ہیں کیونکہ ان آزادی کی وجہ سے انہوں نے جن گناہوں کو حلال قرار دے دیا ہے ہومو سیکشوالیٹی کو زنا کو لڑکیوں کے لڑکیوں سے آپس میں تعلقات ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی نظر میں وہ بلکل بھی اچھے نہیں ہیں یہ تو وہ عمل ہیں جس سے اللہ نے قوم لوت کو اٹھا کے پٹک کے مار دیا جس قوم نے اپنی ڈشنری سے گوڈ کو نکال دیا خالق کو خدا کو نکال دیا وہ میری اور آپ کی نظر میں بہت اچھا ہے بنانے والے کی نظر میں اچھا نہیں ہے بنانے والا نہیں پسند کرتا اس کو تو مت تعریفیں کیا کرو ایسے ایسی قوموں کی جنہوں نے خدا کو وراکم ظہریہ اپنی پشت پشت کے پیچھے پھیک دیا ہے اور اگر تعریف کیا کرو پھر دعا کرو تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں تمہارے بچے بھی ایسے بن جائیں ان ملکوں میں جائیں ان کو اتنی آزادی ملی ملے کہ وہ بھی لڑکوں سے بدفیلی کریں اور جب آپ انگلی اٹھاؤ تو بولے کہ یہ ہیومن رائٹس ہیں اپنے بچوں کو ایسا بنانا چاہتے ہو تو اس کلچر کی صبح و شام تعریفیں کیا کرو بہت اچھے ماشاءاللہ ویلڈن بیٹا آزاد ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہوا او ہر سوالا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے بہت اچھے